ساگاس مہرک کر دیئے سارے 860 روپیہ ہزار روپیہ میں کتنے گریب کہاں سلائے گا گریب لوگ تو مر جا رہا فیسے والے کا سنائی بھی ہوتا ہے گریب کا سنائی نہیں ہوتا ہے میں بچے بھی جاتا کمانے کے اس کے ماں کے دل پر پوچھو کتنا دل دھوک پوچھے نہیں آتا ہے تکاتا کہ میرے بچے ابھی نیا لیٹ ہو گیا ہر ماں بچے کے لیے کھرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ نہیں کھانا کپریہ لاتے ہر چیز پوری کرنا چاہیے سرکار کیا یہ سرکار کچھ بھی نہ پوری کرتا ہے نکمان دیتا نہیں کچھ دیتا تو اس کے بھی کو سپورٹ دیتا دیتا ہے سرکار مگر یہ گریب وقت نہیں کرا یہ کرا پیسے والے کے بڑے آدمی کا عام لوگ کا نہیں کرا ہم گریب ہوں گریب کا کو سنبال نہیں ہوتا پیسے والے کے سنبال ہوتا یہ کچھ ہوگا پیسے والا اگھارے گا ہم گریب ہوں میرے کہاں سے آگا وہ دیکھا گریب کیا ابھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ گیٹس لیکل کے دام بڑا دیئے گئے ہار فوaste ہارسو سات سات پیسے پیسے والے کے سات بڑا دیتا ہے سے بالتغیرڑی وہ دیتوں لیکی ایسی خبریں آنائے گیا ما بڑی ن Fate/. مجید جکم گریب في دیتا ہے ہم گریب ن seeing ستکر permite بچے پاکش MAX موسیقی 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 کیونے چاہے گا بڑھیاں کام کرے گا تو بڑھیاں آگا مرکارن کرنے رہا اتھا کام اتھا کام بیلکل نہیں کر رہا گریبوں کا بہت دکت ہو رہا ہاں بہت دکت ہو رہا ہاں اسپطال میں جا رہے ہیں نمبر لگ رہا گریبوں کا کام نہیں ہو رہا بلے اکسا دابا بکتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے دابا بھی تھکے نہ سا کچھ بھی نہیں دی رہا جاں ادھر 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 کچھ بھی نہیں ہوا تا بھی جوان جوان لڑکاں کا مار رہا ہے بچے بھی کام پہ کسے جاگا دنیا گریب ہے کسے کرے گا دنیا میں جو کہ گریب آوام کے پاس ہی ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے وہ اپنی ناغرکتہ کے پریمان نہیں دے پائے گا تو گریب کو بوٹ دینے کے ادھکار سے بھی ونچت کرنے کی اصاجی سے ہے تو ہم اس کا ویروت کرتے ہیں بجٹ کا ویروت کرتے ہیں سرکار سے آج ہم نے مانگ کیا ہے کہ سرکار اس جن ویروتی بجٹ کو واپس لے اور اس میں صدار کرے اور جنتہ کے حیث میں بجٹ لے کر کے آئے نئی تو مارکسواتی کوئنس پارٹی وامدال اور لوگتانترک تمام پارٹیاں کے لوگ بڑے آندلون کی تیاری کر رہے ہیں اور دیش میں اور آندلون پڑے ہوں گے زیادہ آندلون کی جو سمبابنہ بن رہی ہے سب سے بڑی کانون بادہ تو آپ نے دیکھا ہوگا امیشہ اور ہمارے دیش کے پردھامنتی نریند موڈی جی نے بادہ پوچھائی ہے جو کانون کے شویدھان کے ساتھ کھلوار کر کر تو اب اس میں بتائیے آم جنتہ کہاں جائے گی جب کانون پہ ہی وشواس اٹھ جائے گا جنتہ کا آپ نے دیکھا ہوگا شویدھان کے اندر جس طریقے سے امیشہ اور دیش کے پردھامنتی نریند موڈی جی نے چھےڑ چھاڑ کری ہے تو اسی چھےڑ چھاڑ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان کی عوام سڑکوں پہ اتری ہوئی ہے وہ اپنے سے چھےڑ چھاڑ کا تو برداز کر سکتی ہے مگر شویدھان کے ساتھ کبھی چھےڑ چھاڑ برداز نہیں کر سکتی دیکھیں ہم کہتے ہیں آپ ناغرکتہ تو ہم نے کم منہ کرا کی ناغرکتہ نہیں دینا اب یہ بتائیے آپ نے اس میں پانچ سمدہ رکھا ہے شیخ پارسی سب کو رکھا آپ نے مسلم سماج کو کیوں نہیں رکھا آپ نے مسلم سماج کو ٹارگیٹ کیوں کرا کس وجہ پہ کرا مسلم سماج بھی تو شویدھان کے اندر ہی آتا ہے آپ شویدھان سے مسلم سماج کو کیوں بار کر رہے ہو وہ تو کرے کہ ہندوستان کے مسلمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ کیوں نہیں ہے جب انہوں نے ابھی کہا ہے کہ سی اے لاغو کر دیا ہے سی اے لاغو کے بعد وہ این آر سی کریں گے اب یہ ایک بات بتائیے مجھے کہ دیش کا ہندوستانی جس نے دیش کی آجادی کے لیے بڑا حصہ لیا ان کے بزرگوں نے دیش کو آجاد کرانے کے لیے اپنا بلیدان کر دیا آج آپ ان سے ہی ثبوت مانگ رہے کہ آپ دیش وقت ہو آپ ہندوستانی ہو اس سے بڑی سرم کی بات اور کیا ہوگی سویدان کہتا ہے ان کا تو کہنا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں ان کو غم ناگرکتہ نہیں دے باقی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم ناگرکتہ سے بنچت نہیں کریں گے دیکھیں میں کہتا ہوں آپ سب کو ناگرکتہ دیجئے مگر ناگرکتہ کے ساتھ آپ کم سے کم ہندوستان میں جو آوام ہیں انہیں روزگار کی ویرسطہ تو کرائیے آپ ہندوستان میں آوام کو روزگار ہی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا آپ ویدیش سے آپ چاہے پاکستان سے لائیں بانگلہ دیش سے لائیں یا سری لنگا سے لائیں مگر پہلا ہندوستان کے اندر جو آوام ہے اسے روزگار چاہیے سب پارٹیوں کا اپنا اپنا من ہے وہ ہر طریقے سے اپنا وہ کر سکتے ہیں سبیدان کے اندر لوگ تندر کے اندر سب کو عدیکار ہے اب پارٹیاں اپنے اپنے پروٹیسٹ کو اپنے طریقے سے کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا حق ہے نہیں ٹھیک ہے باقی مگر ایک قرآنی کا حاوت ہے چھاڑو کی تیلیوں کو توڑا جا سکتا ہے چھاڑو بان دی جائے تو توڑی نہیں جائے سکتی دیکھیں سب اکھٹا ہے سب اپنی اپنی جگہ ہے پوری طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیس پارٹی کے ساتھ آکے سب پروٹیسٹ میں ساملوں پیس پارٹی کو مضبوط کریں اور سبیدان کو بچانے کی پوری پوری کوشش کریں دیش کا مسلمان تو خطرے میں ہے اب ان کی سرکار کو کیا کہ سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یوگی جی ہمارے مکھے منتری ہیں یو پی کے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بیس برس کی لڑکی کے ساتھ گورکپور میں گورکنات کے برابر میں ہی ریپ ہو جاتا ہے پولیس والے ریپ کرتے ہیں زیادہ کیا خطرے میں ہوگا ہمارے ہندوستان جہاں پولیس ہی ریپ کر رہی ہے سرکار ہے دیکھیں موڈی سرکار میں کیا ہو رہا ہے اس سے بڑا جلوم کیا ہوگا ہم لوگوں کے لیے کیا سرمناک بات ہوگی دوب مرنے کے لیے جہاں پولیس ہی لوگوں ریپ کر رہی ہے کیا کرے گی یہ سرکار بتائی آپ ایسے میں کہاں جائے کی جنتہ جنتہ کے بات صرف ایک ہی چاہ رہا ہوتا ہے پولیس اگر جنتہ پہ کوئی جلوم ہوتا ہے تو کانون لیکن جب کانون اور پولیس ہی بگ جائے گا تو جنتہ کہاں سے سرکشت رہے گی یعنی رکشہ کی بکشک بن گیا رکشہ کی بکشک بن گئے ہیں اور اس میں کوئی ہندو مسلم کا نہیں ہے سب کے ساتھ ہی ہے کس طریقے سے سرمیدان کا رو دیکھ پڑنا کھاڑا جا رہا ہے کوئی بھی سرمیدان کو گمانتی کی باتیں نہیں چلی یہ جو موجودہ سرکار ہے سرمیدان پر بھی سواسی نہیں کرتی ہے آنے والا جو سرمیدان ہے جو سے ہم رسس کی نیتی کہتے ہیں وہ لاغو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیسے بچیں گے آپ ان سب سے دیکھئے بھارت ایک جکٹ ہو چکا ہے اور سب لوگوں کا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دلی میں دیکھا بھی کس طرح سے ان کا سوپڑا ساپ ہوا ہے تین جگہ سے اور بھی سوپڑا ساپ ہوا ہے جنتا جاگ چکی ہے جنتا جاگ رکھ ہو گئی ہے جنتا پڑی لکھی ہے اور جنتا بھی دیکھ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سٹیٹ ان کا ہاتھ اب مدہ نہیں ہے ان کا مدہ ہے صرف سنٹر میں کابیس رہنا تاکہ وہ اپنی نیٹوں کو لاغو کر سکے وہاں کیسا روکے گئے دیکھیں جب ہی سٹیٹ میں ہی رہیں گے تو سنٹر میں ہی کہاں سے رہیں گے جنتا جاگ رکھ ہے جنتا سب پڑی لکھی ہے جنتا سب جان گئی ہے اب جنتا کام بولتا ہے اب جنتا میں نام نہیں بولتا جنتا میں کام بولتا ہے دیش کا مسلمان صرف کھنٹری میں ہے کیونکہ نپی آر اینہار چکو لاغو ہو رہا ہے تمام لوگ اچھے دنے ہوئے ہیں اس کے بھی سے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ہم سب لوگ جتنے بھی مسلم لوگ ہیں یا جتنے بھی ہمارے ساتھ ہندو بھائی بھی لوگ ہیں ہم سب لوگ اس کا ویروت کریں گے پورا اور تن من دھن سے ہر جگہ سے اس کا ویروت کریں گے اور اگر کوئی بھی اس پہ آ چاہتی ہے ہماری سمویدان پہ تو ہم اس کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے چاہے کوئی سرکار ہو آج سپریم بوٹ نے ٹپڑی کری ہے کہ ہر آگمی اگر سڑک روکے گا جو ہماری جنتا ہے وہ کہاں جائے گی یہ سڑکیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں یہ جنتا کے لیے ہی تو بنائی گئی ہیں اور اگر ہماری جنتا ہی صحیح سے سرکشت نہیں رہے گی تو سڑکوں پہ کون چلے گا یہ جو ہماری ساری سویدانیں کس کے لیے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگوں کے لیے ہی تو ہیں لیکن کیا کریں گے ہم آندولن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے یہ ایک لاش شارہ ہے ہمارا ہندوستان خطرے میں ہے اور ہم اسے سویدان کو لاغو نہیں ہونے دیں گے کسی بھی قیمت پہ لاغو نہیں ہونے دیں گے